7 اکٹوبر 2013 کو حماس نے اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کیا تھا اور اس حملے کے بعد اسرائیلی سینہ حماس کو مٹانے کے لیے گازہ میں گھس گئی تھی لیکن لیپنان کا ہجباللہ اور یمن کا ہوتی اس کی سب سے بڑی ڈھال بن کر میدان میں اترے ہیں ہوتی تو لال ساگر میں لگاتار اسرائیلی جہازوں اور امریکی ید پوتوں پر حملے کر رہا ہے ہوتی نے اعلان کر دیا تھا کہ جب تک اسرائیل گازہ میں ید نہیں روکتا تب تک وہ اسرائیل پر حملہ کرتے رہیں گے ہوتی کے حملوں کی وجہ سے لال ساگر میں سمودری ٹریفک پوری طرح سے ٹھپ ہو گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آئی ڈی ایف تینوں مورچوں پر جنگ لڑ رہی ہے حالانکہ ہماس کا رکشہ کا وچ بن کر آئے ہجباللہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ آئی ڈی ایف اس کا کال بن جائے گی اور ایک ایک کر کے ہجباللہ کے کمانڈروں کے وکٹ گرنے لگیں گے آپ کو بتا دے کہ 27 ستمبر 2024 کی رات کو آئی ڈی ایف نے لیپنان کی رازدھانی بیرود پر قریب 80 ٹن کے بم گرائے جس میں ہجباللہ کے پرموک حسن نصر اللہ اور کئی بڑے کمانڈروں کی موت ہو گئی نصر اللہ کی موت سے پورے لیپنان میں بدحواسی فیلی ہوئی ہے اور ہجباللہ کے لڑا کے خائل شیر کی طرح پی ایم نتنیاہو کے خون کے پیاسے بن گئے ہیں لیکن اس سب کے بیچ ہوتی نے نتنیاہو کو مارنے کی کوشش کی ہے دراصل ہوتی نے اسرائیل کے بن گیرون ائرپورٹ پر فلسطین ٹو بیلیسٹک مسائل داگی اور یہ مسائل ایسے وقت پر فائر کی گئی جب نتنیاہو امریکہ سے یو این کو سمبودھت کر کے واپس لوٹے تھے وہیں اس حملے کو لے کر ہوتی کے پروکتہ بریگیڈیا جنرل یایا ساری کا کہنا ہے کہ ہوتی کے لڑاکوں نے بیلیسٹک مسائل فلسطین ٹو سے یہ حملہ کیا اس حملے سے ایک دن پہلے 28 ستمبر کو ہوتی نے تیلا ویو پر اسی مسائل اور ایشکلون میں ایک پرامکس سین نے ٹارگٹ پر یافا ڈرون سے حملہ کیا تھا انتصار لمغلومیت الشعب الفلسطینی ورداً على جرائم العدو الصحیونی في غزت و لبنان اطلقت القوات الصاروخية في القوات المسلحة اليمنیہ عملیت استهداف لمطار یافا المسمی اسرائیلی من غوریون وذلك اثناء وصول المجرم بن یامین نتنیاهو وقد نفیدت العملیہ بصاروخ بالسطین نوع فلسطین اثنین ان القوات المسلحة اليمنیہ ومعها كل شرفاء واحرار الامة مستمرة في الرد على جرائم العدو الاسرائیلی ولن تتردد في رفع مستوى التصعید استجابة لمتطلبات المرحلة ومشاركة في الدفاع عن غزت و عن لبنان وإن هذه العملیات لن تتوقف إلا بعد وقف العدوان على غزة وكذلك على لبنان حوتی کا کہنا ہے کہ وہ غازا اور لبنان کی سرکشا میں اسرائیلی اپرادو کا جواب دیتا رہے گا حوتی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل جب تک اس کی مانگیں نہیں مانتا تب تک وہ ید کا دائرہ بڑھانے سے ہچکے گا نہیں حوتی نے کھلے طور پر یہ بھی کہا ہے کہ IDF جب تک غازا اور لبنان پر حملے بند نہیں کرتی تب تک وہ اسرائیل پر حملہ کرتا رہے گا انتصال لمظلومیت الشعب الفلسطینی وردًا على جرائم العدو الصهیونی فی غزة ولبنان اطلقت القوات الصاروخیة فی القوات المسلحة اليمنیہ عملیت استهداف لمطار یافا المسمی اسرائیلی من قوریون وذلک اثناء وصول المجرم بنيامین نتنياهو وقد نفذت العملیه بصاروخ بالسطی نوع فلسطین اثنین ان القوات المسلحة اليمنیہ ومعاها کل شرفائی و احراری الامة مستمرة في الرد على جرائم العدو الاسرائیلی ولن تتردد في رفع مستوى التصعید استجابة لمتطلبات المرحل ومشارکة في الدفاع عن غزة وعن لبنان وَإِنَّ هَذِهِ الْعَمَلِيَاتِ لَن تَتَوَكَّفَ إِلَّا بَعْدِ وَقْفِ الْعُدْوَانِ عَلَى غَزَّةِ وَكَذَلِكَ عَلَى لُبْنَانِ ہوتی مسائل اٹیک پر اسرائیلی میڈیا نے کہا کہ شکروار کو بیرود میں آئی ڈی ایف حملوں میں مارے گئے حجبول لا نیتا حسن نصر اللہ کی حتیہ کے جواب میں ایران سمرتھت ہوتی نے قسم کھائی تھی کہ پرتیرود کو توڑا نہیں جائے گا اور اس کے ترند بعد مسائل داگ دی گئی آئی ڈی ایف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ شنیوار شام یمن سے مددہ اسرائیل میں لانچ کی گئی سطہ سے سطہ پر وار کرنے والی بیلیسٹک مسائل کو ہوای سرکشہ بلو نے دیش کی سیماوں سے باہر ہی مار گرائیا حالکہ مسائل سے کوئی سیدھا نقصان نہیں ہوا لیکن سترہ ورشی لڑکی معمولی روپ سے گھائل ہو گئی جب سائرن بجنے کے دوران جلدماجی میں آ رہی کار نے گلتی سے اسے ٹک کر مار دی آپ کو بتا دے کہ نصر اللہ کی ہتیا کے بعد ہی اسرائیل نے لیبنان پر حملے بند نہیں کیے ہیں بلکہ 28 ستمبر 2024 کی رات کو بھی آئی ڈی ایف نے بیروت کے دکشن اپنگریے علاقے میں کئی ہوای حملے کیے ہیں وہی نصر اللہ کو لے کر آئی ڈی ایف کے ریڈیو کا کہنا ہے کہ ایف تھرٹی فائیو لڑاکو جیٹس نے ہجبولہ کو مارنے کے لیے بنکر رودھی بم داگے تھے جس میں نصر اللہ کی امرتی ہوئی وہیں دوسری طرف ہوتی کو روکنے کے لیے امریکہ اور بریٹین نے یمن میں ہوتی کے ٹھکانوں پر کئی ہوای حملے کیے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہوتی ٹس سے مس نہیں ہوا ہے ملوانی پر کچھ پڑی 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 موسیقی